تیم پوائنٹ سمتہ ملک سماج کی ستھاپنا ہو اس طرح کے سپنے لے کر جو ازادی کے متوالوں نے شہادتیں دی تھی ان کا آج دن ہے گنتنتر دبس ہے آج 1950 میں آج کے ہی دن ہمارے دیش کا سویدھان لاغو ہوا تھا اس سویدھان کے سپنوں کو کہاں تک سکار کیا گیا وہ منجل کی طرف جا رہے ہیں کہاں تک پہنچے ہم ان سپنوں کو لے کر اس پر بات ہم نئی پیڑی سے کریں گے جو آج کی پیڑی ہے میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کیا سوچتے ہیں یہ سویدھان کیا ہے اور کیسے اس پر بات ہوتی ہے کیا وہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے رینو بروڑ سے میں بات کروں گا رینو آئیے رینو کیا ہے ہمارا یہ کونسٹیچوشن جو ہے ریپبلک جیسے کہتے ہیں ریپبلک جو اس دیش میں استحافظ کیا گیا یہ کیا ہے باستوں میں سب سے پہلے میں آپ کو گنتر تے دیوست کی ہارتیک شوب کامنا ہی دیتی ہوں اور آج کے دن چھبیٹ جمعنی انیس پچاس کو ہمارے ڈاکٹر بھیمرام امیڈکر نے ہمارے لیے سویدھان لکھا اور جب انہوں نے ہمارے شکشہ کا پرچار لگا دن لگا تار کیا اور ہمارے جو بھی مہیلاؤں کا مانسماان بھی بڑھایا بڑھایا تو انہوں نے بولا کہ آپ کا لڑکا ایکسپائر ہو چکا تو انہوں نے ایک بات کئی کہ میں ایک جان کے پیچھے ہزاروں کے جان نہیں گوا سکتا تو انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا کہ ہم سب ایک جو ٹھوکر جو مطلب اس سویدھان کو لنگھن کر رہے ہیں ہمیں ایک جو ٹھوکر اس سویدھان کو بچانا ہے اور میں آشا کرتی ہوں کہ اس سویدھان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھان نہ کرے اور سویدھان کا لنگھن نہ کریں سمرن ہے ہمارے ساتھ سمرن آپ بتاؤ کیا ہے ہمارا سویدھان اور کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں پہلے تو میں سب ہی دیشواشیوں کو آج کے دن کے لیے گنتنتر دیوست کی ہاردک شبکامنائیں دیتی ہوں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ گنتنتر دیوست گنتنتر دیوست ہم کیوں مناتے کیونکہ اس دن ہمارا سویدھان لاغ ہوا تھا 26 جنوری 1950 کو جو کی ڈاکٹر بھیم راو ہم بیڑکر نے بنایا تھا جو کی لگ بھگ دو سال لگا کے دو سال کا سمیہ لگ کے یہ بنا تھا اور دیکھئے گنتنتر دیوست اسے کیوں کہا جاتا ہے گنت مطلب ایک جن لوگوں کا اور ان کا راجتنتر اس کا مطلب یہ ہوا لوگوں کا راج پر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا راج نہیں چل رہا راج صرف پونجی پتی لوگوں کا ایک ہی سمیدائے کے لوگوں کا چل رہا ہے جو کی میڈیا کچھ میڈیا کے شیطر جو کی دکھاتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے تھروں اور ہمارا دیماغ صاف کر دیتے ہیں برین ووز جسے ہم کہہ دیتے جو ہمیں دکھاتے ہیں وہ ہی ہم چلتے ہیں جیسے اگر میں بات کروں آج کے یوہ کی تو آج کا یوہ بھی یہی کر رہا ہے جیسے کہتے ہیں اگر ایک جوٹ کو اگر سو بار دکھایا جائے یا سو بار انہیں بتایا جائے تو وہ سچ بن جاتا ہے تو آج کا یوہ یہی کر رہا ہے جیسے ہمارے دیش کے آگے بولا جا رہا ہے اچھے دین اچھے دین اور بہت کچھ بولا جا رہا ہے تو دیش کا جو یوہ ہے وہ اس جوٹ کو سچ مان کے بیٹھا ہے کہ سچ میں آئیں گے پر مجھے نہیں لگتا آئیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گنتنتر دیوس ہے اپنا ادھکار سمجھنا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر بھیم را ومبیڑکر نے بہت سمیہ لگا کے لکھا تھا اور ہمیں ادھکار دیا ہر ایک بندے کو بچوں کو بجرگوں کو مہیلاؤں کو ہر ایک جنہ کو ادھکار دیا ہر ایک دھرموں کو ادھکار دیا پر آج کل آپ کیا سوچتے ہو کہ یہ سویدھان ہمارے جو آپ سوچ رہے ہو کہ کیا کیا ادھکار دیتا ہے ان ادھکاروں کی رکشہ کر پائے گا یا اسی طرح اس کو رونتے رہیں گے لوگ نہیں مجھے لگتا ہے کر پائے گا جس دن اس دیش کا یوہ جس دن اس دیش کا یوہ جاگرک ہوگا اسے پتا لگے گا کہ ایک جھوٹ کبھی سچ نہیں بن سکتا ہمیں اپنا ادھکار خود چھیننا پڑے گا سویدھان ہے بڑا بہت بڑی بات ہے جیسے لوگ اسے چیڑ چھاڑ کر کے اپنے طرح سے موڑ موڑ کے دکھاتے جیسے دھرم کے لوگ دکھاتے ہیں پر یوہ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسے دھیان سے کریے یہ ہمارا ادھکار ہے ہمیں انہیں چھیننا پڑے گا ہمیں اس کے لئے رکشہ کرنی پڑے گی اگر ایک یوہ اگر ایک یوہ بھی سمجھ جائے کہ یہ میرا حدیکار ہے ہمیں اس کے لئے لڑنا چاہیے تو سچ میں دیش بدلے گا جسی ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں جسی کیا ہے یہ یوہ کے جو سپنے ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے کیا ہمارا سویدھان سب سے پہلے پتہ ہی تو سب کو ملی گی پر میں صدح بات پہ آتا ہوں بات جیسے ایسے پردیب جی بلکل مل چکتا ہے پر بات یہ ہے کہ آج کل کی سرکار جو یہاں پہ کہتے ہیں شاشنواد پہ تلیو ہوئی ہے تانہ شہ سرکار پہ تلیو ہوئی ہے اسے دیکھ کر نہیں لگتا ہے کہ یوہ کے سپنے پورے ہوں گی اگر یوہوں کو اپنے سپنے اپنے سپنوں کا بھارت بنانا ہے تو انہیں سڑکوبر آنا پڑے گا آج کل سرکار کیا کر رہی ہے بینکوں کا پرائیوڈیشن کرنے پہ تلیو ہوئی ہے وہ چاہتی ہیں پورے ورڈ میں پورے انڈیا میں صرف چار بینک رہیں گے چاروں دشاؤں کے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہو جائے گا تو آج کے ٹائم میں سرکاری نوکری کا مطلب کہہ رہا ہے جب سرکار جو ہے وہ پوری طرح سے تانہ شہ پر چلی ہوئی ہے اور پوری طرح سے ڈیموکریسی کو کچھنے پہ لگی ہوئی ہے ابھی پچھلے دنوں ہی چار جیز نے آکے کہا ہے کہ ڈیموکریسی ڈینجر خطرے میں ہے اور رہی بات ادھکاروں کی تو اپنے کو یہاں ادھکار بھی نہیں دے رہے ہیں اب سرکار جو ورطمان سرکار ہے وہ پدماواتی کیا چھوٹی سی بڑم ہے اس کو لے کی اتنی کونٹروورسی کر رہی ہے اتنی مطلب اس کی یہ کر رہی ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے اگر ہم یہاں پہ رہے رہے ہیں دیش میں تو ہمارا ادھکار ہم کچھ مرجی بول سکتے ہیں ہم راج نیتک طور پر ہم کھلے طور پر سارا کچھ کہہ سکتے ہیں یہی میری وچارہ تو یہ ہے ہماری آج کی پیڑی اگر ایسے جہن ہیں ہمارے پاس اگر ایسے دماغ ہیں ہمارے پاس تو چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے مطلب اسی لئے ہم کہتے ہیں بات کریں گے تو بات بنے گی بات ضرور بنے گی یہ پیڑی ہمارے ساتھ ہے یہ جو نوجوان ہمارے ساتھ ہیں یہ سنبھال لیں گے اس ترنگے کو جو شان ہے اس دیش کی ترنگا آپ سب کا بہت بہت دھنیوات بہت بہت شکریہ مہربان